ہماری یوتھ کے نا ایک بڑی غلط پرسپشن بھی ہے اور کچھ ہمارے سو کال جو سکالرز ہیں انہوں نے بھی نا بہت پرسپشن چینج کر دیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میوزک حرام نہیں ہے بہت سے یوتھ جس طرح بھی ہماز کہہ رہا تھا ہے نا ڈینائل فیس ہوتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو نا یہ جسٹفیکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ میوزک حرام نہیں ہے ہو سکتا ہے مکروح ہو یا مطلب ڈیفرنٹ اس کی وہ نا اپنی تعویلات پیش کرتے ہیں میں کچھ چیزیں نا قرآن سے ایک تو آیت کوٹ کرنا چاہوں گا جس میں اللہ تعالیٰ نا بالکل کلیر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فضول آئیڈل ٹاکس فضول چیزیں خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے رسے سے گمراہ کریں اچھا پرسنلی میں اس کو اس آیت کو نا اپنے ہاتھ سے ریلیٹ بھی کروں گا اس سے پہلے میں صحابہ کا کچھ نا اقوال بتا دوں کیونکہ قرآن کو سب سے پہلے سمجھنے والے نا صحابہ کرام تھے عزی اللہ عنہم آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر تھے تو سب سے بیسٹ جو انٹرپیٹیشن ہے وہ انہی کی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو کہ مفسر قرآن ہے اور بہت عظیم صحابی ہیں وہ اس آیت کے بارے میں جب پوچھا گیا نا ان سے کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے اس آیت میں تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ یہ میوزک کے بارے بات ہو رہی ہے یعنی یہ سانگز اور میوزیکل انسٹرومنٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے حسن البسری کا بھی یہی کال ہے کہ یہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے بارے میں یہ جو آیت ہے ریویل ہوئی ہے اس کے علاوہ ابن القیم اتنے بڑے سکالر ہیں وہ وہ تو یہ انہوں نے دوات اپنی انڈ اس پات پہ کی کہ دیکھیں صحابہ کا اور تابعین کا جو کال ہے نا اس آیت کے بارے میں that is sufficient enough یعنی اس کے بعد تو بات ہی نہیں بندی نا کہ اپنی کوئی تعویل کی جائے یا کوئی نئی انٹرپیٹیشن نکالی جائے تو مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے جو اس سینسیڈی کے جو سو کالڈ سکالرز ہیں میں نیم نہیں لوں گا کسی کا لیکن وہ اپنی بتا نہیں کس طرح انٹرپیٹیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے تو اس سے نا یوت کو تھوڑا سا وہ loophole مل جاتا ہے اور وہ پھر اسی سے اسی کے ساتھ ٹک رہتے ہیں نا خود research کرتے ہیں اس پہ تو ایک تو یہ بڑی important چیز جو قرآن سے یہ آیت ہے اس کے علاوہ حدیث میں آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حدیث ہیں میں ایک اور چیز clear کرنا چاہوں گا audience کے لئے کہ music کی حرمت پہ اس کے حرام ہونے پہ بہت debt ہے اسلام میں آپ you can search so many صحیح حدیث exactly لیکن میں ایک اور quote کر دوں گا یہاں پہ just to emphasis that آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت clearly فرمایا کہ قیامت کے نزدیک میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو کہ silk کو alcohol کو zina کو and specifically he mentioned musical instruments کو حلال کر لے گا یعنی اس حدیث سے clear صحیح بخاری کے حدیث ہے اور اس حدیث سے clearly یہ چیز بتائی جاری ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور اس کو وہ حلال کریں گے either by naming them with a different name یا کچھ تعویلات نکال کے interpretations نکال کے تو میں دیکھیں ہم لوگوں کے لئے نا being a Muslim علی بھائی اللہ تعالی کی بات جو ہے نا اور آپ سے ہمیں sufficient یعنی ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ research کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں science سے logic لا کے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے reasoning بتایا یہ logics بتایا لیکن میں سمجھتا ہوں being a believer ہمیں science کی نا ہم محتاج نہیں ہیں بالکل بالکل ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ بالکل ٹھیک فرمایا تو میں یہ ہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمیں تھوڑی سی research کی نہیں چاہیے music کے حوالے سے اگر ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو قرآن میں حدیث میں clear evidences موجود ہیں کہ this is not permissible in any form and shape میں آپ کو اپنا experience بتا دوں میں میں نے music کیسے چھوڑا تھا really کوئی psychological research نہیں کوئی scientific research نہیں ایک دن ڈاکٹر زاکر نائک کا وہ ایک بہت مشہور program تھا شاہد مسود صاحب کے ساتھ بہت پرانا شاہد مقصود ہیں کہ مسود ہیں انہوں نے air y پہ ڈاکٹر زاکر نائک کو بلایا تھا اس میں انہوں نے music کا سوال کیا ڈاکٹر زاکر نائک سے میں وہ سن رہا تھا انہوں نے کہا یہ حرام ہے آگے حدیث کوٹ کر دی جاؤ believe you me کہ that was enough for me الحمدللہ لیکن unfortunately we are living in times of fitna exactly تو لوگوں کے counter arguments بہت ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت researches میری جو اپنی journey ہے اسی میں میری بلکہ زیادہ stubborn nature تھی اس معاملے میں کیونکہ میں جس طرح کی آپ کو باتیں بتا رہا تھا جس طرح میں ہوت تھا وہ بہت ہی deadly level پر تھا تو ہوا یہ کہ میرے اپنے دوست ہیں mashallah جواد بھائی ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں مطلب کہہ کہتے ہیں اطاعت دے اور دین کی طرف آئیں انہوں نے میرے لئے یہ change کا process بنے تھے ہوا یہ تھا کہ میں اور میرے دوست مغیرہ بھی میرا دوست تھا میں ڈیبیٹ کرتا تھا اسے میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے یہ وغیرہ وغیرہ اور ہماری وہ لگتی ہوتی تھی تو میں یاد ہے کہ میں انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور میں کہہ رہا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ حدیث حسنا نہیں ہو سکتی ہے اب ایک دم سے ہماری conversation چل رہی ہے نا اور میں تو فل مطلب اس میں اپنی ego میں آکے وہ کہہ رہا ہوں ایک دم سے جواد نے لکھا تمہیں اللہ تعالی سے ڈر نہیں لگتا ہوگا یہ حدیث ہے تمہارے سامنے یہی جو آپ نے حدیث کوٹ کیا وہ انہوں نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے آگے آپ جو کرنا سکتا ہے اس طرح اپنے آپ کو بھری کر کے وہ کہہ رہا تھا کہ کرو تمہیں لیکن مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس نے نہ مجھے نہ میرے ہاتھ لرزنا شروع ہو کے اس وقت اور میں سے رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا میں اللہ تعالی سے ڈر لڑا ہی کر رہا ہوں وہ ایک قسم سے میرے لی نا فلپ پوائنٹ تھا اور اوپر سے پھر بعد میں منہ احساس ہوا دیکھیں دین کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اپسٹیمک لوجک وہ یہ ہوتی ہے انٹیویشن ہوتی ہے چیزوں کی اگر آپ حلال کرنے پر آئیں گے تو آپ ہر چیز حلال کر سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھی وہ لگے ہوئے تھے اتنے لمبے لمبے آپ کو پیراگراف لا دیں گے آپ کو اس کے اندر وہ واقعی میں آپ کو یہ حدیث بھی کمزور ثابت کر دیں گے باقی چیزیں بھی کر دیں گے لیکن یہ حدیث کا ایک ایسنس آپ پکڑے آپ کو سمجھ آجاتی ہے کہ وہ لوگ دیکھیں آج آکے آپ کر کیا رہے ہیں آج آکے آپ اس کو حلال ہی ثابت کر رہے ہیں آپ اللہ کی نبی کے الفاظ کو ثابت ہی کر رہے ہیں صحیح باتا سباناللہ اس کے آگے میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کی انٹیویٹیو نیچر جس طریقے سے اللہ تعالی آپ کو بتا دیتا ہے بات اگر آپ اپنی انٹیویشن کے ساتھ الائن ہے آپ کو سمجھ آجائے گی اگر آپ سمجھدار ہوں آپ کو سمجھ آجائے گی آپ کو سمجھ آجائے گی ہوں آپ